احتساب کا ناراتھوس نئے پاکستان میں پرانا کلچر جاری ڈریم ہاؤسنگ سکیم میں چوہان ڈیویلپرز نے الڈی اے قوانین کی دھجیاں بکھیر دی اتھارٹی کی منظوری کے بغیر ترقیاتی کام شروع کر دیا قوانین کے برقص اشتہاری مہم چلا دی جابتے کے خراف سائٹ آفیس قائم پلارٹس کی خرید و فروب شروع منظوری کے بغیر ڈیویلپمنٹ بارہ سے زیادہ مشینے کام کر رہی ہیں چوہان ڈیویلپرز پی ٹی آئے کے ایم پی اے رزیر چوہان کی ملکیت ہے سیاسی اصرو رسوخ کے آگے الڈی اے بے بس کاروائی سے گرے زان مشروط پلاننگ پرمیشن پر سکیم میں ترقیاتی کام نہیں ہو سکتا ڈائریکٹر ایم پی الڈی اے سکیم پلاننگ پرمیشن شرائط پر دی جاتی ہے چیف میٹروپولیٹن پلانر ڈریم ہاؤسنگ تک پہنچنے کے لیے غیر قانونی طور پر سرکاری راستے کا استعمال رکنے اسمبلی نظیر چوہان پر نوازشات کی بارش سکیم میں الڈی اے پرائیوٹ سکیم رولز دوہزار چودہ کے خلاف ورزی ڈریم ہاؤسنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ کو پلاننگ پرمیشن جاری کر دی گئی چوہان ڈیویلپرز ہاؤسنگ سکیم کے ڈیویلپنٹ پارٹنرز ہیں پلاننگ پرمیشن کے لیے محکمہ موال کا نو سی بھی نہ لیا گیا ڈائریکٹر میٹروپولیٹن پلاننگ محمد مضمن نے تصدیق کر دی کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے موقع پر دیکھا جا سکتا ہے نظیر چوہان ڈی جی الڈی اے کا لاہور نیوز کی خبر پر نوٹس چیف میٹروپولیٹن پلاننگ کو غیر قانونی گامات کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی آمدن سے زائد اساسے شہباز شریف کے صاحب زادے سلمان شہباز دس اکتوبر کو نیب لاہور آفس میں طلب سلمان شہباز کو دس اکتوبر کو صبح دس بجے اپنے اساسوں سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت نیب لاہور کی تین رکنی ٹیم کا شہباز شریف سے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز پنجاب میں کمپنیاں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی نیب کا سوال کمپنیز مارڈل صوبے میں گوڈ گورننس کے فروغ کے لیے لیا گیا شہباز کا جواب کمپنی بنانے کا مقصد عوام کو سستی چھت فراہم کرنا تھا آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں بے قائدگیوں کا پتا چلا تو قانونی آپشنز استعمال کرنے کو کہا شہباز شریف زمنی انتخاب قریب آتے ہی سیاسی میدان میں گرمی بھڑ گئی این اے 131 میں پی ٹی آئی کے امیدوار حمایہ اختر خان کی انتخابی مہم علی پارک ویل فیر سوسائیٹی کی جانب سے جل سے قائن نکاد پی ٹی آئی کے رہنما حمایہ اختر خان نے ساد رفیق کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ ساد رفیق نے دس سالوں میں ہلکے کا ہلیا بگاڑ کر رکھ دیا ہے نئے پاکستان کا وعدہ کرنے والے کا فراڈ پکڑا گیا ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا اگر قومی اسمبلی گیا تو پوچھوں گا اس لیے وزیراعظم بنے کہ ہر چیز مہنگی کر دے این اے 131 سے لیگی امیدوار حاجہ ساد رفیق کا والٹن میں جل سے سے خطاب کہا انتہا پسندی پر کابو پانے اور غربت ختم کرنے کے بجائے انتقام کی سیاست شروع کر دی گئی غداری کا الزام دو سابق مزرعظم نواز شریف اور شاہد حقان عباسی لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے آپ نے وعدہ کیا تھا کون کون آیا ہے عدالت مائی لارڈ نواز شریف سمیت جسس کو آپ نے ملایا سب ہی آئے ہیں نواز شریف کے وکیل نصیر گھٹا کا جواب عدالت میں کہہ کہے وفاقی کابینہ نے متنازے انٹرویو جیسے حساس معاملے پر کیا کاروائی کی جسس مسعود جہانگیر کا اس افسار فل بینچ نے اٹارنے جنرل کو نوٹس آری کر دیئے وفاقی حکومت سے جواب طلب سرل المیڈا کے ناقابل زمارت وارن گرفتاری واپس نام ای سی ال سے نکالنے کا حکم نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کو بھی تحریری جواب داخل کرانے کی ہدایت کیس کی سمات بائی سکت اوبر تک ملتوی عدالت نے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا کمرہ عدالت میں رش کی وجہ سے بد نظمی نواز شریف روشٹرم تک نہ پہنچ سکے نواز شریف روشٹرم پر آنے کی زہمت نہ کریں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جسس مظاہر علی اکبر نقوی نواز شریف نے حکوم پر عمل کیا کھڑے ہوئے اور ہاتھ ہلا کر حاضری لقوا دی کمرہ عدالت میں نواز شریف اندر داخل ہوتے ہی رش میں پھس گئے دھکم پیل میں کمرہ عدالت میں علماریوں کے شیشے باہر گملے ٹوٹ گئے وکلا نواز شریف کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے پنجاب حکومت کی کفایت شاری مہم وزیراعلا پنجاب کا ترقیاتی بجٹ میں سواب دیدی فنڈ ختم سابق دور حکومت کی روایات کے برعکس مکمل بجٹ سکیموں کے لیے کام ہوگا پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں بلوک ایلوکیشن بھی ختم کر دی گئی سبائی مہموں کو بجٹ استعمال کرنے کے مکمل اختیارات تفریز وزیراعلا عثمان بلزار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اچھراس پنجاب حکومت کا غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنے کا فیصلہ وزیراعلا کہتے ہیں وسائل میں اضافے کے لیے حقیقت پسندانہ اہداف مقرر کیے جائیں گے ہر سطح پر بجٹ کفایت شاری اور سادگی کو فروغ کیا جائے گا مل کر بچانا ہے موجودہ بلدیاتی نظام پنجاب بھر کے بلدیاتی نمائندے یک زبان میر لاہور کی زیر صدارت بلدیاتی کنونشن میں بلدیاتی نمائندے متحد دو سال بھی پورے نہیں ہوئے کہ نظام کو لپیٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں نظام بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کا راستہ روکیں گے سبے بھر کے بلدیاتی نمائندوں کا اعلان پر امن احتجاج کرنا پڑا تو بھی کریں گے میر لاہور مبشر جاوید مشن کلین لاہور قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا دو روز بعد دوبارہ آغاز آپریشن میں پہلے سے بھی زیادہ تیزی ذرہ انتظامیاں الڈی اے کی ٹیموں نے کے بلوک جوہر ٹاؤن سے تیرہ کمرسل پلوٹس واہ گزار کروا لیے وزیدیالہ کی ہدایت پر آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ عمران خان کی میڈیا سے گفتگو سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد اور سبائی وزیر سنت و تجارت نیا اسلم اقبال کا سمن آباد ہسپتال کا اچانک دورہ ایمرجنسی گائنی وارڈ سمیت مختلف شعبوں کا جائزہ لیا مریضوں سے علاج معالجے کے متعلق دریافت کیا ڈاکٹر یاسمن راشد کا ہسپتال انتظامیاں کو خالی نشستوں پر بھرتیاں کرنے کا حکم غزائی کلت کے باعث بچوں کی قوت مدافت متاثر ہو رہی ہے شرعی حکم ہے کہ کم سے کم دو سال تک ماں بچے کو دودھ پلائے اور یہی سب سے زیادہ ٹھوس غزا ہے بچے کو بوتل لگا دی جائے تو وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کی فلائٹس ہوتیل میں میڈیا سے گفتگو ان صداد خسرہ مہم آئی آر ایمن سی ایچ پروگرام کی جانب سے تمام سی ای اوز ہیلتھ کو مراسلہ چاری مہم کو کامیاب بنا لے کیلئے ڈائریکٹر آئی آر ایمن سی ایچ نے مراسلے میں ایک سو چونت اس ایمبولنسز استعمال کرنے کی ہدایات جائے کر دی جوہر ٹاؤن میں قبضہ مافیا منچہ بم کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا کئی روز بعد بھی پولس منچہ بم کو گرفتار کرنے میں ناکام قبضہ مافیا منچہ بم اور اس کے بچوں کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے اہم ٹاس کے لیے خصوصی تیمیں کام کر رہی ہیں جلد کامیابی ملے گی ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد اکبر کی منچہ بم کو جلد گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت عالمی شہرت یافتہ استاد راہت فتلی خان کی پنجاب سیف سٹیز آثورٹی آمد چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان نے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا راہت فتلی خان کہتے ہیں پوری دنیا میں ایسا جدید منصوبہ کہیں نہیں دیکھا افسران کو اپنے مشہور گیت سنائے سیف سٹی ریڈیو ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سیکس پر لائف پروگرام میں بھی شرکت کی ایوان اکبال میں نیشنل یونیورسٹی آف موڈرن لائنگویجز لاہور کیمپس کا سالانہ کون وکیشن تین سو تین فارغ تحصیل طلباء و طالبات کو اسناد اور دس کو گولڈ میڈلز سے نواسہ کھیا اور پی سی بی کے سی او او سبحان احمد کے خلاف کرپشن کے چھ سنگیل الزمات محکمہ انٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی سبحان احمد پر آمدن سے زائد اساسوں سمیت برکی روڈ پر فارم ہاؤس بنانے کا انسان